موسیقی میر کراچی وزیب اخترقہ ایمپریس مارکٹ کا دارہ و آپریشن کی صورتحال کا جائزہ کہتے ہیں ایمپریس مارکٹ کو پرانی شکل میں بحال کریں گے کسی کے روزگار کو ختم نہیں کرنا چاہتے متاثر کو متبادل زیگہ دینے کی کوشش کریں گے دکانداروں کے کے ایمٹی کا تیس سالہ پرانا معاہدہ ختم کر دیا کلیر ہونے والی زمین پر پارک منائیں گے خراشی ڈیبلیپنٹ ایتھارٹی کا پولیس پر قبضہ مافیا کی معاونت کا الزام سرجانی کے ایسے چوک کے ڈیے حکام کے خلاف ایف آئی آر قبضہ مافیا اور چائنا کٹنگ کے کہنے پر کاتھی کے ڈیے کے ایڈیشنل ڈریکٹر کا ڈریکٹر جنرل کو خط ڈی جی کے ڈیے کا ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ سے رابطہ بینک اکاؤنٹس پر ہیکرز کے حملے جاری پاک پدن کے سکول ڈیچر عبدالغفار کے اکاؤنٹ سے دو لاکھ تین ہزار روپے نکلوا لیے گئے ناروال کے شہری شکل کے اکاؤنٹ کا بھی صفایہ مظفرگر میں بھی سیف اللہ نامی شخص کے اکاؤنٹ سے دو لاکھ ہی کیاسی ہزار روپے غائب منجاب کے کئی شہروں میں آج بھی سموک کا راج شہری پریشان ملتان مہاڑی راجنپور بہاولپور سادک آباد آریف والا سمیت کئی علاقوں میں سموک لاہور میں مطلع عبرالور اسموک کے باعث سانس لینے میں دشواری آنکھوں میں جلن کی شکایات گھروں سے باہر نکلتے وقت ماسک اور اینک کا استعمال کریں ڈاکٹروں کا مشورہ بلگ بھر میں سردی کی شدت برقرار مالا کند اور گلدت بلتستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برثباری کا امکان کوئیچا کا مطلع جزوی طور پر عبرالون اس کردو کا ٹیمپریچر منفی دو ہو گیا کوئیچا کا لاب بھیر میں تین گلدت میں دو اور مری میں پانک ریکارڈ کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں میں موسم کشک رہنے کی توقع کم سے کم ٹیمپریچر اکیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ وزیرالہ پنجاب عثمان بوزدار کا کہنا ہے پولیس کو عوام کا حقیقی محافظ بنائیں گے جب ادارے مضبوط ہوں گے تو لوگوں کو انصاف ملے گا حقیقی معنیوں میں عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کے حل کا عظم کر رکھا ہے مولانا سمیل حق کے قتل کے الزام میں تین افراد گریفتار پولیس کی ملزموں سے پوچھ گا اس مولانا کے موبائل دیرہ کی مدد سے ملزموں کو حراست میں لیا گیا کراٹی سچل کے علاقے سکندر گوٹ میں پولیس خسر شاپیشن داخلی اور خارجی داستے سینگر کے گھر گھر تلاشی پندرہ مشتمع فراد سمیت بائیس ملزمان گریفتار غیر قانونی حسلحہ اور دو کلو سے زیادہ اچھرس برامر اسلامباد میں کرونا روپے کی منشیات بلومت سمگر کرنے کی کوشش ناکا منشیات موسیقی کی آلات میں چھپائی گئی تھی ملزم گریفتار کراٹی اردو یونیورسٹی میں اصاد تک کی بھرتی کیلئے ٹیسٹ ایک ہزار سے زائد امیدوار شریک سنگھ یونیورسٹی جام چوروں میں بیچلنز ڈگری پرگرام میں بھی داخلت اس تئیس ہزار سے زائد امیدوار کھشک 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 کھ رائیون میں تبریغی اجتماع کا دوسرا مرحلہ بھی اختتام پسیر ہو گیا ملانا ابراہیم میں اختتامی دعا کرائی ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لئے دعایں وزیر مملکت بلائے داخلہ شہریہ رافیدی رکھن اسم بھی مولانا جمال الدین کی بھی اجتماع میں شرکر یا نبی نظر کرم فرمانا ہے اس میں نگنا نا میں تو امتی ہوں اشاہ امام کر دے میرے آقا اب نظر کرم تو شام میری سالت ہے آلم تیرا پروانا اللہ امام صلی اللہ سیدنا لگاونانا نام مانین جس نے ورادت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیے 24 نیوز کے ساتھ اپنی پسندیدہ نات کے دو بول اپنی آباز میں ریکارڈ کریں اور ہمیں بھیجیں 24 نیوز آپ کی نات دوسروں کو سنائے گا جی زیادہ سپورٹر تھے وہ میرے ابو ہی تھے میں یہاں آئی ہوں اور یہاں بات کر رہی ہوں میں کرکٹ کھیل رہی ہوں میں پڑھائی کر رہی ہوں یہ سب میرے ابو کی وجہ سے ہیں کبائلی علاقے کی پہلی خاتون کرکٹر جمائمہ آفریدی بنی 24 نیوز کی مہوان کہتی ہیں بچپن سے کرکٹ کا شوق تھا والد نے بہت سپورٹ کیا بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا شاہد آفریدی اور سنہمیر کو فیوریڈ کھلاری قرار دے دیا کراچی کے علاقے لانڈھی لیبر اسکوائر کے قریب نالے سے آٹھ سالہ بچے کی لاش ملی ہے آٹھ سالہ فرک شیر گزشتہ روز بھینس کالونی سے لا پتہ ہوا تھا اور اب اس بچے کی لاش مل گئی ہے افسوسنا کے خبر آپ کو بلٹن کے آغاز میں دے رہے ہیں لا پتہ ہونے والے بچے کی لاش کراچی کے علاقے لانڈھی لیبر اسکوائر کے قریب سے ملی ہے اور آٹھ سالہ فرک شیر گزشتہ روز بھینس کالونی سے لا پتہ ہوا تھا اور ابھی اطلاعات کی ہیں کہ اس بچے کی لاش برامت کی گئی ہے لا پتہ ہونے والے بچے کی لاش کراچی کے علاقے لانڈھی اسکوائر کے قریب واقع ایک نالے سے ملی ہے کراچی میں تجاوزات کی خلاف آپریشن اس وقت جاری ہے صدر ایمبرس مارکٹ کے اطراف پر پرندہ اور کپڑا مارکٹ کو مسمال کر دیا گیا ہے جب بلک کو اس موقع پر میئر وسیم اختر کہتے ہیں کہ کی ایم سی کا 30 سال پہلے ہونے والا معایدہ اب ختم ہو چکا جو لوگ متاثر ہوئے ہیں کوشش کریں گے کہ انہیں متبادل جگہ مل جائے سجاد حلی کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کے علاقے صدر ایمبرس مارکٹ کے اطراف کپڑا خوشک میواجات اور پرندہ مارکٹ میں قائم دکانوں پتھارے اور دیگر تجاوزات کے خراب آج ساتھیں روز ایم سی اے کے عملے نے بھاری مشینری کے حمرہ تجاوزات مسمار کی میر کراچی وسیم اختر اور انصداد تجاوزات کے ڈیریکٹر بشیر صدیقی نے جائے وقوع کا معاینہ کیا اس موقع پر میر وسیم اختر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دکانداروں سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں سپریم کورٹ کے حکم پر پہلے نوٹیس دیا تھا ماضی کی غلطیاں نہیں دھورائیں گے اس سے پہلے ہم نے تشہیر کی ہے اس کی اس کے نوٹیس دیئے ہیں اخوار میں دیا ہے ہم نے بینز لگائے ہیں ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ماضی میں ان کو لیزز دی ہیں وہ غلط کام تھا انصداد تجاوزات کے سینئے ڈیریکٹر بشیر صدیقی نے کہا کہ ایمپریس مارکٹ کی اصل شکل بحال کر دیں گے آج ہم اپنے ٹارگیٹ کے بہت قریب آگئے ہیں اور آج ہی جو ہے اس کو ہم کلین کریں گے اور دس سے پندہ دن میں یہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے گا ایمپریس مارکٹ میں قائم میوہ جاد کے دکانداروں کا کہنا تھا کہ نوٹیس دیئے بغیر دکانے گرادی گئیں نقصان کا اضالہ کون کرے گا آپریشن کے دوران کسی بھی صورتحال سے نمرنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی نفری موجود تھی کراسی کے علاقے صادر ایمپریس مارکٹ کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن آج ساتھ میں روز بھی جاری ہے ان صدایت تجاوزات کے عملے نے ایک ہزار سے زائد دکانے میں اسمار کر دی ہیں 24 نیوز کے نمائندے سجاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں جانے گے سجاد بتائیے گا آپ یہاں پر موجود ہیں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کے اندر اس وقت بھی ساتھ روز آج جو ہے وہ ساتھ روز گزر چکے ہیں اور روز اس حوالے سے تجاوزات کا آپریشن آج بھی جاری ہے ابھی ابھی میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ دیتا چلو اس حوالے سے پرندر مارکٹ کے اندر ایک شخص تھا جس نے مضاہمت کی ہے اور اپنی دکان گرانے نہیں دیں الٹا اس نے اپنی دکان کو ہی آگ لگا دیا ہے اس نے یہی کہا کہ میں اپنی دکان گرانے نہیں دوں گا قبل اس کے کہ کوئی اور آ کر میری دکان گرائے تو میں اپنی ہی دکان کو آگ لگا دوں گا اس حوالے سے بہت سے جو دکاندار ہیں انہوں کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں نوٹسیز نہیں دیئے گئے جبکہ میر کراچی کا یہی کہنا ہے کہ اسے قبل بھی ہم نے نوٹسیز دے چکے ہیں اس حوالے سے ابھی جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو انہوں نے تجاوزہ جو بھی غیر قانونی دکانیں ہیں وہ تو گرا دی ہیں اگر میرے حسنین جعفری کیمرہ میں نگر یہ دکھا دے چلے کہ یہ پیچھے ابھی بھی جو ہے وہ بہت سارا ملبا یہاں پڑا ہوا ہے جو کہ بڑا اب یہ مسئلہ بن چکا ہے اب وہ جو ہے وہ ان کو اجازت دی گئی ہے آپ بھلے جو ہے وہ اپنا سمان لے جا سکتے ہیں اس حوالے سے جو دکاندار ہیں اور جو انتظامیاں ہیں وہی اب اس بات کا جو ہے وہ تائین لگانے میں مصروف ہے کہ اب جو یہاں پر جو ملبا موجود ہے اس کو جو ہے وہ واپس کیسے لائے جائے واپس جو ہے وہ کیسے دکانے لگایا جائے اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارا ملبا یہاں پر موجود ہے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ ہے ایوی مشینریز بھی مانگائی گئی ہیں تاکہ پوری طریقے سے دکانے توڑ کر پھر جو ان کا ملبا وہاں سے جو ہے رکور ہوگا اس کو جو ہے وہ اٹھا کر اور جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر منتقل کی اجاز سکے کیونکہ کل جو ہے وہ دوبارہ پیر ہے اور جو ہے وہ ٹرافک وغیرہ بھی بحال ہو جاتا ہے اور ٹرافک بھی یہاں پر زیادہ ہو جائے اس وجہ سے کہیں یہ جو ہے وہ ٹرافک کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے اس حوالے سے ٹھیک ہے سجاد ہمارے ساتھ رہیے گا 24 نیز کے نمائندہ حبیب خان جو کہ ایمپریس مارکیٹ میں ہی موجود ہے ان سے بھی اس بارے میں جاتا ہی گا آپ ایمپریس مارکیٹ میں کس سائٹ پر موجود ہیں اور وہاں کیا صورتحال ہے جو بالکل میں اس وقت موجود ہوں جھانگیر پارک کے اکب والی سائٹ پر اور اگر میرا کیمرمن آپ کو اکب میں دکھا سکے تو یہ جو مناظر آپ پر دیکھ رہے ہیں یہ کسی زلدلہ اور کسی بم دماغے میں دبا ہوئی بھی جگہ کے نہیں بلکہ یہ کہ ایمپریس مارکیٹ کے باہر کی جو جگہ ہے جہاں پہ غیر قانونی جو دکانے بنائی گئی تھی ان کو مکمل طور پہ کیم سی آپریشن میں اب مکمل طور پہ جو ہے مسمار کر دیا گیا ہے یہاں پہ اس وقت آپریشن جو ہے بھرپور طریقے تھے جاری ہے یہ سب جو دکانے ہیں ان میں میوہ جات اور خاص طور پہ جو پنسال کی دکانے ہیں یہ اس کے نام سے یہ مارکیٹ جانی جاتی ہے اگر میرا کیمروین اس طرف میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دکھا سکے تو یہ جو ہے وہ مین اینٹر جانی جانی تھی خوش میوہ جات کی مارکیٹ کی اور کراچی کی سب سے بڑی ہول سن مارکیٹ کے حساب سے جانی جانی تھی اب اس کا نقشہ جو ہے بلکل تبدیل ہو چکا ہے ساتھی ساتھ آپ اس طرف کے مناظر دیکھ رہے ہیں تو یہ دکاندار جو ہے وہ اپنا سمان جو ان کا بھی کچھ بکایا جات دکانوں میں رہ گئے ہیں آگے کی کچھ دکانیں تو اس میں سے اپنا سمان سمیٹ کر یہ لوریوں میں بھر کر یہاں سے لے جا رہے ہیں اور اس طرف جو ہے آپریشن ابھی جاری ہے آپ اپنی سکین پر یہ مناظر دے سکتے ہیں کہ بلڈوزر اور ہیبی مشین لی جو ہے اس وقت بھی یہ دکانیں یہاں پر مصمار کرنے میں لگے مکمل طور پر اگر بتا جائے آپریشن کے حوالے سے اب تک جو ہے چھے سو سے ساڑھے چھے سو جو دکانیں ہیں وہ مصمار کرنی گئی ہے جبکہ اگر اس طرف جو دکانداروں کے حوالے صاحب کو آگا کروں تو ادھر کے جو دکاندار ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو شکریہ حبیب خان اور سجاد علی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے